سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہتانی پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قربانی کرنے کے بجائے قربانی کی قیمت دی کر رفاہی اور نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے کی مہم چلانا درست نہیں کیونکہ جانور کی قربانی کرنا اللہ اور اس کے رسول کا حکم اور ایک مستقل عبادت ہے اور کسی بھی نیک کام کو مستقل عبادت کے قائم و قام نہیں بنایا جا سکتا قربانی کے معاشی فوائد عید پر ایک اندازے کے مطابق چاند کرب روپے سے زیادہ کا مویشیوں کا کاروبار ہوا تقریباً تئیس عرب روپے قصائیوں نے مزدوری کے طور پر کمائے تین عرب روپے سے زائد رقم چارے کا کاروبار کرنے والوں نے کمائی گاڑیوں میں جانور لانے لے جانے والوں نے عرب روپے کا روزہر حاصل کیا غریبوں کو مزدوری ملی کسانوں کو چارہ فروخت ہوا اور دہاتیوں کو مویشیوں کی اچھی قیمت ملی بعد ازا غریبوں کو کھانے کیلئے مہنگا گوشت مخت میں ملا کھالے کئی سو عرب روپے میں فروخت ہوئیں چمڑا فیتریوں میں کام کرنے والے کو مزید کام کے مواقع میسر آئے یہ پیسہ جس جس نے کمایا وہ اپنی ضروریات پر جب خط کرے گا تو کھربوں کی کاروباری سرگرمی وجود میں آئے گی یہ قربانی غریب کو صرف گوشت نہیں کھلاتی بلکہ آئندہ سارا سال غریبوں کے روزگار کا بھی بندوبت کرتی ہے دنیا کا کوئی ملک عرب روپے کا ٹیکس لگا کر حاصل ہونے والا پیسہ غریبوں میں باتنا شروع کر دے تب بھی غریبوں اور مرک کو اتنا فائدہ نہیں ہو سکتا جتنا اللہ کے اس ایک حکوم نامے کو ماننے سے مسلمان کو فائدہ ہوتا ہے ایک نومکس کی زبان میں سرکولیشن آف ویلت کا اس قربانی کے ذریعے ایک ایسا چکر شروع ہوتا ہے جس کا حساب لگانے پر اکل دنگ رہ جاتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا سب کا اجاریہ ہے جزاکم اللہ خیر انکسی رو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ